جب پیاسے کو پانی پلایا نہیں تو بعد میں امرت پلانے سے کیا فائدہ کچھ ایسا ہی یکرین کے ساتھ اس کے سہیوگی کر رہے ہیں جب یکرین یدھ کے شروعاتی سال میں اور اس کے کافی سمیں بعد تک روس کو برابری جواب دے رہا تھا اور مضبوط اس صحیح میں تھا اس سمیں اسے ہتیاروں کی ضرورت تھی لیکن اسے کہیں سے مدد نہیں مل سکتی اس موقع کو دیکھتے ہوئے روس نے یکرین پر اپنے حملے بڑھا دیئے اور اس کے بچے کچھے ہتیاروں کو بھی نشٹ کر دیا اب یکرین کو امریکہ سے نئی سینے سہایتہ ملی ہے جب یکرینی سینے لنبے سمیں تک ہتیاروں کی کمی سے جوشتے ہوئے لڑتے رہے اور ان کا منوگل کمزور ہو چکا ہے دوسری طرف اب روس نے بھی یکرینی دھرتی پر کافی بڑھت بنا لی ہے اور کئی مہتوپور علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے ایسے میں نئی امریکی مدد کی بھی یکرین کے لیے بہت پربھاوی ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے اب امریکی منتری اور امریکی پروشاسن کے لوگ یکرین کو کئی طرح کی مدد کے وعدے کر رہے ہیں لیکن جب اسے ضرورت تھی اور اگر اس سمیں اسے سینے ہتھیار مل جاتے تو بروز کے خلاف اسے پیچھے دھکیلنے میں کافی پربھاوی ہو سکتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سمیں اسے پور پشیلی مدد نہیں ہو امریکی ویدیش منتری انٹونی بلنکن نے بودھوار کو یکرینی ویدیش منتری دمیتری کولیوہ کے ساتھ ایک سمیلن کے دوران کہا کی یکرین کو اس کی سینہ کے لیے امریکہ دو ارب ڈالر اترکت وط پوشن دے گا بلنکن نے کہا کہ فنڈنگ کا ایک حصہ یکرین کے گھرےلو سینے اتبادن کو وکسٹ کرنے میں جائے گا دراصل امریکی راشتتی جو بائیڈن یکرین کو لمبے سمیں سے سینے سہیتہ پیکچ دینا تو چاہتے تھے لیکن وپکشی سانسدوں کے ویروت کے چلتے سہیتہ پیکچ جاری کرنے میں کافی دیری ہو گئی حالانکہ بائیڈن نے یکرین کی سرکشہ اور رکشہ ضرورتوں کو ترتکال پورا کرنے کے لیے ایک ملین ڈالر کی سہیتہ کی گھوشنا کی اس کے بعد پچھلے ہفتے ہی چار سو ملین ڈالر کا ایک اور پیکچ جایا ہے بلنکن نے بیتے دن کہا کی یکرین کے لیے امریکی سہیتہ مہترپور سمیں پر آ رہی ہے اس میں انہوں نے پچھلے مہینے یکرین کے لیے جاری کی گئی ساٹھ ارب ڈالر کے پیکچج کو شامل کیا بلنکن نے کہا کہ ہم گولہ بارود بختربند باہن مسائل اور ایر ڈیفنس میں تیز ہی لا رہے ہیں ادھر یکرین کو بڑی ماترہ میں سینے سہیتہ اور انیس انسادن ملنے سے پہلے ہی روس نے یود میں ایک نیا موچہ کھولتے ہوئے اس نے یکرین کے خارکیوں کے علاقے میں سیما پار سے حملہ کر دیا ہے یکرینی ادھکاریوں اور پشلی وشلشتوں پر کہنا ہے بکھیوں پر قبضہ کرنے کے لیے روس نے یہ قدم جان بجھ کر اٹھایا ہے روس کے اس حملے سے پہلے سے تھکا ہوا اور بولہ بارود کے سنکر سے دیو جہا یکرین پوروی اور ڈکشڑی سیما رکھاؤں سے سینکوں اور ہتھیاروں کو پتر کی گھوٹ لے جانے کے لیے دور پڑا بودھوار کو روس نے کہا کہ اس کی سینہ نے یکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو کے پتر میں دو انے گاؤں پر دعویٰ کیا ہے روس نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ اس کے سینکوں نے لیبوکے اور لکیانسی کی بستیوں پر قبضہ کر لیا ہے ادھر منگل بار کو یکرین نے پہلے کہا کہ اس نے سیماورتی شہر بوچانس سے اپنے کچھ سینکوں کو ہٹا لیا ہے اور پھر بودھوار کو ایک نئے اپ ڈیٹ میں یکرین کے جنرل سٹاف نے کہا کہ اس کی سینہ نے وہ چانس سے روسی لڑاکوں کو کافی حد تک خدیر دیا ہے آپ کو بتا دی کہ روس نے یکرین کے روبو ٹیم جاپوریزیا کشتر کے کچھ گاؤں کے ساتھ ہی دونیٹس اور آفدیوکا جیسے شہروں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے روس یکرین کے بیٹ جس طرح سے دو سال سے بھی ادھک سمیں سے یہ مجھا رہی ہے اور آگے جیسا محول بنتا دکھ رہا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ یدھ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے اب جلدی یکرین کو بھی ہتھیار مل جائیں گے اور وہ بھی روسی حملوں کا جواب دینا شروع کرے گا ساتھی روسی دھمکیوں سے یہ بھی آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ یہ یدھ کہیں پرمانو یدھ میں نہ بدل جائے کیونکہ روس نئے پرمانو ہتھیاروں کی بھی تیناتی کر رہا ہے اور پرمانو حملے کی بھی تھمکی بھی دیتا رہا ہے ہے